دوستو سواگت ہے آپ سبھی کو میرے اس نئے ویڈیو میں اور آج پھر آپ کے سامنے واپس آیا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا وکٹوریا میموریل دوستو یہ وہی وکٹوریا میموریل ہے جو پششیم بنگال کی کولکاتا میں ستھت ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل مونومنٹ ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہو ایک ہسٹوریکل میوزیم دراصل یہ پورا کا پورا میوزیم رانی وکٹوریا جو کی انگلین کی مہارانی تھی ان کے اوپر سمرپت ہے دوستو انیس سو ایک میں مہارانی وکٹوریا کی مرتیو کے بعد ان کے سمان میں اس وکٹوریا میموریل کا نرمان کیا گیا تھا بریٹیش ناج کے سمیں میں کولکاتا بھارت کی رازدھانی تھی اور مہارانی وکٹوریا وہ مہارانی تھی جنہوں نے اپ بھارتی مہادوی پر ساسن کرنے والے بریٹیش کراؤن کو پہنا تھا انیس سو ایک میں جب ان کی مرتیو ہوئی تب لارڈ جورج کارزن دوارہ کولکاتا میں ایک آپانت بیٹھک آئیوجیت کی گئی تھی اس سمیں وہ بھارت کے وائس روئے تھے اور انہوں نے ہی یہ سجھاؤ دیا تھا کہ کوئن وکٹوریا کی یاد میں ایک وشال گارڈن کے ساتھ ایک میوزیم بنایا جانا چاہیے وہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا بھو یہ ہو کہ آنے والے ورسوں میں کولکاتا آنے والے سب ہی پریٹک اپنی آنکھوں کے سامنے اتیت کو پرنجیویت ہوتے ہوئے دیکھے اور انہیں یاد کرے اور اسی کے بعد وکٹوریا میموریل کا نرمان کیا گیا دوستو دراصل جنہیں ہم رانی وکٹوریا کے نام سے جانتے ہیں ان کا اصلی نام رانی ایلیکزینڈریا وکٹوریا ہے ان کا جنم 24 مائے 1819 میں لندن میں ہوا تھا جنہیں 28 جن 1838 میں انگلینڈ کی رانی بنا دیا گیا تھا اور لگ بھگ دو ورسوں کے بعد انہوں نے 10 فروری 1840 میں ایلبرٹ پریل سے سادھی کر لی تھی اور 22 جنوری 1901 میں ان کا دیہانت ہو گیا تھا اب چلیے ہم آپ کو وکٹوریا میموریل سے جری وہ باتیں بتاتے ہیں جو واقعی میں رانی وکٹوریا کے اوپر بنائی اس میموریل کو خاص بناتا ہے اس فیمس مونومن کو بنانے میں لگ بھگ پندرہ ورس کا سمجھ لگا جسے 4 جنوری 1906 میں بنانا شروع کیا گیا اور 1921 تک بن کر پوری طرح تیار ہو گیا دراصل اس مارک کو بھی خوبہو تاج محل کے طرح ہی بنایا گیا ہے ایک دم کمپلیٹ وائٹ ماربل سے جو کی اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں آپ اس میموریل کو یا اس مونومن کو کولکاتا کا تاج محل بھی کہہ سکتے ہو اس اس مارک کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک بڑا سا گمبت جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کے ٹھیک اوپر ایک خوبصورت وائٹ ماربل سے بنی مورتی ہے جسے انجل آف وکٹری کہا جاتا ہے اب اگر بات کرے خرج کی تو اس پورے مونومن کو بنانے میں کل ملا کر ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کی لاغت آئی تھی جسے بھارت کے راجیوں بریٹیس راج کے ویتیوں اور لندن میں بریٹیس سرکار کی ساہتہ سے اکترت کیا گیا تھا اس اس مارک کے نرمان کے لیے یونائٹیڈ کینگڈم کے فیمس انسٹیٹیوٹ آرکیٹیک رویل انسٹیٹیوٹ آف بریٹیس کے ادھیاکس ویلیم ایمرز اور ان کے سہایک وینسنٹ ایسک کو بلائا گیا تھا جنہوں نے اس کی دیزائن کی تھی اگر آپ صحیح سے اس مونومن کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بھارتی مگھل یوروپین آرکیٹیکچر کا ایک اچھا مسرن دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے پچیس گیلریز ہیں جن کا نرمان تھومس ڈینیل اور ویلیم ڈینیل نے کیا تھا اس میں آپ کو رویل گیلری، نیشنل لیڈرز کی گیلری، پکچرز، پینٹنگز کی گیلری، مین ہال، مورتی کلا، سکلپچر اور ساتھ ہی ہتھیاروں یا پھر کہیں تو ویپنز کی گیلری اور کولکاتا گیلری بھی سابیل ہے یہ سب ٹوریسٹ کو یہاں پر بہت آکرسط کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھنے اور سمجھنے لائک مانو یہی ہے اور صرف یہی نہیں، اس خوبصورت میموریل کے باہر آپ کو ایک خوبصورت گارڈن بھی دیکھنے کو ملے گا جو کیس پورے میموریل کے چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں اور اس گارڈن کو لارڈ ریڈ ازڈل اور ڈریویڈ پرین دوارہ ڈیزائن کی گئی تھی اور اس میوزیم کے اندر ایسے بہت سے چیز پریزرڈ کر کے رکھے گئے ہیں جو کی بہت ریئر ہے جیسے کی ٹپو سلطان کا تلوار، پالاسی کی لڑائی میں استعمال کیے جانے والے ہتھیار اببول فضل دوارہ لکھی گئی اکبر نامہ، بھگت سنگھ کی پسٹل اور نیتا جی سے جھرے کچھ چیزیں اور کچھ ریئر پینٹنگز روزنات کی خود کی ہاتھوں سے لکھی گئی جو اوڈجینل آپ کو پویمز دیکھنے کو ملیں گے بنکیم چندر کی کچھ بکس آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور نہ جانے بہت کچھ جو کی اس میوزیم کو ایک بیسٹ ٹورس سپورٹ بناتا ہے اور اگر آپ واقعی میں ہسٹری سے انٹرسٹ رکھتے ہو تو یہ جگہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں جس وکٹوریا میموریل کو آپ ابھی جس جگہ پر دیکھ رہے ہو دراصل اس جگہ پر کبھی پریسیڈینسی جیل ہوا کرتا تھا اس پریسیڈینسی جیل کو یہاں سے ہٹا کر آلیپور صفٹ کر دیا گیا ہے جو کی پششیم بنگال کے اندر ہی ہے اور اس جگہ پر بنا دیا گیا وکٹوریا میموریل کو امید ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کئی سارے انفرمیشن ملے ہوں گے اور اگر یہ ویڈیو واقعی میں آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور بنے رہے اس چینل کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور تب تک کے لیے گوڈ بائی